بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے پیرے پیرے بچوں کے لیے میری دھیر ساری دعائیں میرا سارا پیار آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے سوجی کی کھیر تو ہر ماہ اپنے بچے کو کھلاتی ہے بنا کر لیکن میں آج آپ کے ساتھ سوجی کی ایک سپیشل ایسی ریسپی شیئر کروں گی جسے آپ ون ڈے کے گیپ سے بچوں کو دے سکتے ہیں اس سے بچوں کا ویڈ گین ہوگا دنوں میں بچے موٹے ہوں گے ساتھ ہی ساتھ بچوں کی سکن کلیر ہوگی وائٹ ہوگی یہ بچوں کے برین ڈیویلپنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو ٹائم نی ویسٹ کرتی بناتی ہوں اس ویڈ گین سوجی کی کھیر کو جس سے انکریز ہوگی بچوں کی برین پاور اور بچوں کی سکن لشکاریں مارے گی فلیم کو میں نے آن کر دیا اب یہ سوجی جو میں نے چون لیا اچھے طریقے سے تاکہ اس میں کوئی کنکر وغیرہ نہ ہو اس کو آپ نے یہاں پر ڈرائی روست کرنا ہے میڈیم آنچ پر آپ سوجی کو ڈرائی روست کریں گے اس ٹائم تک جب تک اس میں سے خوشبو نہ آنے لگے اور یہ لائٹ سے کلر میں لائٹ سی براؤن نہ ہو جائے جن ماں کا کوئیسٹین ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بہت کمزور ہیں ویڈ گین نہیں ہو رہا ان کے لئے یہ بہت اچھی کھیر ہے اس سے بچوں کا وزن تیزی سے دنوں میں بڑھتا ہے تیزی سے بچے موٹے ہوتے ہیں ویڈ گین کرتے ہیں ساتھی ساتھ ان کی سکن اگر ڈل ہو رہی ہے یا وہ ریگولر ڈیلی ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ شارپ نہیں ہیں بہت ہی زیادہ ڈل ہیں سست ہیں لیزی ہیں کمزور ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی اچھی کھیر ہے تو اس کو آپ ڈیلی بچوں کی روٹین میں بھی شامل کر سکتے ہیں ون ٹائم آپ لنچ میں دے سکتے ہیں صبح کو دے سکتے ہیں یا شام میں دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ون ڈے کے گیپ سے بھی بچوں کو دے سکتے ہیں بچوں کی ڈیلی روٹین میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی چیزیں شامل کیا کریں جو ریسی پیز میں اپنی ویڈیوز میں آپ کو سکھا رہی ہوتی ہوں وہ ریسی پیز آپ ڈیفرنٹ ڈیز میں بچوں کو بنا کر دیا کریں اس سے بچوں کی جو ہے ہر قسم کی نیوٹریشنل ویلیو پوری ہوتی ہے اس کے علاوہ میں بہت جلد بچوں کے لیے فول ڈے میل پلان کر کے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سارا دن میں بچوں کو کیا دے سکتے ہیں تو یہاں پر ہارڈلی ون منٹ ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ سوجی ہماری گولڈن براؤن ہو گئی ہے اس وقت آپ نے سوجی کو جو ہے تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے آپ اس کھیر کو پانی میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ دودھ کا شوکین نہیں ہے تو آپ اس کو جو ہے پانی میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں پر میں سوجی کی کھیر بنا رہی ہوں تو اس میں دودھ ایڈ کروں گی سوجی کو ایک منٹ تھنڈا کرنے کے بعد اب میں اس میں جو ہے دودھ ایڈ کر دوں گی میرے پاس دو چمل سوجی تھی اور یہ فورت منت کے بعد آپ بچوں کو سٹارٹ کروا سکتے ہیں سوجی کو بھون لینے کے بعد اس میں پکا لینا ہے اس کو پکتے ہوئے یہاں پر تقریباً تین سے چار منٹ ہو رہے ہیں اور یہ آلماس تقریباً پکنے والی ہے اب اس سٹیج پر آپ نے اس میں جو میجیکل پاوڈر ایڈ کرنا ہے جس سے بچوں کا ویٹ گین ہوگا پلس سکن اچھی ہوگی برین اچھے طریقے سے ان کا شارپ ہوگا اس کے لیے آپ نے میرا ہوم میٹ کیلشیم پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس پاوڈر یہ فل آف کیلشیم ہے بچوں کی ہڈیوں اور برین کو بہت شارپ کرتا ہے بہت زیادہ بچوں کے مسلز کو سٹرونگ کرتا ہے اس کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اور آئی بٹن میں بھی لگا دوں گی یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ کیلشیم سے بھرپور پاوڈر ہے وہ بچے جن کی ہڈیاں کمزور ہیں کڑ کڑ کرتی ہیں ان کے لیے بہت اچھا پاوڈر ہے تو یہ جو ہے تین چیزوں سے بھی بنا سکتے ہیں آپ اور دو چیزوں سے بھی تو اس کی کمپلیٹ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اس پاوڈر کی ہاف چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی اور ایڈ کرنے کے بعد میں اسے مزید جو ہے تین سے چار منٹ پکاؤں گی اس دوران اگر آپ کی کھیر جو ہے تھوڑی سی تھک ہو جاتی ہے تو آپ مزید دودھ یا پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس پاوڈر میں میں آپ کو بتا دوں دو چیزیں ایڈ ہیں ایک جو ہے بادام ہے اور ایک مکھانہ ہے اور اگر آپ کے بچوں میں کیلشیوم کی بہت زیادہ کمی ہے تو اس پاوڈر میں آپ نے جو ساگو دانا ہے اس کو بھی جو ہے ملا کر پیسنا ہے اور اس کی جو ریسپی ہے میرے چینل پر موجود ہے کھیر ریڈی ہو گئی اب میں اس میں جو ہے شکر ایڈ کر دوں گی مٹھاس کے لیے اگر آپ کے ویسے یہ کھیر ویسے ہی بہت مزید کی ہوتی ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو ایز ایٹیز ہی بچوں کو کھلائیں لیکن اگر بچے نہیں کھاتے تو آپ اس میں جو ہے تھوڑی سی شکر یا ہنی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے بچے اگر نمکین کے شوکین ہیں تو آپ اس میں ایک یا دو پنچ نمک کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی کھیر ہے میری ریسیپیز اچھی لگیں تو ضرور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیا کریں مجھے دے اجازت ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دن اللہ حافظ